ہلو اسلام علیکم اور انگلیش کرام کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو اردو میں ہے میرے کچھ سبسکرائبرز ہیں کچھ دوست ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں کچھ ویڈیوز اپنی اردو میں بھی بنایا کروں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو لہٰذا آج سے میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو اردو میں ڈالوں اور ایک انگلیش میں یا اگر مجھے آپ کا ریسپونس اچھا ملتا ہے اردو کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے میں آنے والی اس تمام ویڈیو اردو میں ڈالا کروں گا آج کے لئے میں نے فریزل ورڈ چنا ہے فریزل ورڈ میں نے انگلیش میں بیان کیا تھا اپنی پہلی جو فریزل ورڈ کی ویڈیو تھی کہ یہ ورب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پارٹیکل ایک ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ ہیں یعنی پریپوزیشن ایک ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ ہیں اور ان کی میننگ عام ورب سے تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک ورب ہے لک اس کا مطلب ہے دیکھنا یا دیکھنا لیکن جب اس کے ساتھ آپ ڈاؤن اپون لگا دیتے ہیں لک ڈاؤن اپون تو اس کا مطلب تھوڑا سا بدل جاتا ہے اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہکارت کی نگاہ سے دیکھنا یعنی ہکارت کی نظر سے دیکھنا اسی طرح ایک ورڈ ہے پٹ اس کا مطلب ہے رکھنا یا ڈالنا لیکن آپ اگر اس کے ساتھ آن لگا دیں پٹ آن تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے پہننا اسی طرح اگر پٹ آف ہے تو اس کا مطلب ہو اتارنا ٹھیک ہے تو ورب کے ساتھ جب ہم پریپوزیشن لگاتے ہیں ایک دو تو دو سے شاید زیادہ بھی ہو سکتی ہے میں نے آج تک نہیں دیکھی دو سے زیادہ میکسیم میں نے دو دیکھی ہے ہو سکتے دو سے زیادہ بھی لگ سکتی ہوں تو اگر ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو تین ہو پریپوزیشن تو وہ کیا کہلاتی ہیں فریزل ورب شرط کیا ہے فریزل ورب کے لیے کہ ایک فرب ہونا لازمی ہے اور اس کے ساتھ پریپوزیشن ایک دو یا تین آج کی جو فریزل ورب ہے وہ ہے پہلی میننگ ہے مطلب ہے اپنے حوالے سے اپنی فیلنگ کے حوالے سے کھل کر بات کرنا مطلب ہے اس سے کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد یا پوچھنے پر آخرگار اس نے اپنے اور اینڈرسن کے علیت کی کے حوالے سے کھل کر بات کی کاروبار شروع کرنا یعنی اپنے آفیسیں کھولنا یا دکانیں جو ہیں وہ کھولنا شہر کے مختلف حصوں میں یا ملک کے مختلف حصوں میں مطلب ہے والمارٹ جو ہے وہ ایک امریکن سپر سٹور ہے جہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں الیکٹرونکس کی چیزیں اور کلوٹس وغیرہ جو ہیں وہ ملتے ہیں خریدے جا سکتے ہیں ترجمہ ہے والمارٹ نے اپنے کئی نئے سٹورز جو ہیں وہ پورے چینہ میں کھول دی ہیں میننگ نمبر تھری مطلب ہے ایک کاروبار کھولنا مخصوص وقت پر اور پھر موجود رہنا کسٹمرز کو ڈیل کرنے کے لیے مطلب ہے نئے مواقع پیدا کرنا یا تخلیق کرنا in the example sentences science has opened up new methods and treatments to grow hair ترجمہ ہے سائنس نے نئے مواقع مطارف کروالیا ہے بال اگانے کے میننگ نمبر 5 to expand or spread out مطلب ہے پھلنا in the example sentences as we came out of the woods a beautiful valley opened up before us مطلب ہے جیسے ہی ہم درختوں سے یا جنگل سے بہار آئے تو ہمارے سامنے خوبصورت وادی پھیلی ہوئی تھی امریکن جو ہے وہ وڈس کلوز استعمال کرتے ہیں جب وہ ایک جگہ کی بات کرتے ہیں جو درختوں سے گھیری ہو یہاں جنگل کی بات کرتے ہیں جہاں پہ درختی درختوں وہ اسے وڈس کہتے ہیں so this is all for now آج کے لیے یا آپ کے لیے اتنا ہی میری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور دیکھنے کے لیے شکریہ امید ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان